الحمدللہ اللہ لزی فضل سیدنا و مولانا محمدن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والعالمین جمعیہ وَاقَامُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُزْنِبِينَ الْمُتَلَوَّسِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِهِينَ شَفِيًّا فَسَلَّ اللہ تعالیٰ علیہ وَعَلَىٰ كُلِّ مَنْ هُوَ مَحْبُوبُونَ مَرْضِونَ لَدَئِهِ صلاةً طبقاً وَتَدُومُهُ بِدْوَامِ الْمَلْكِ الْحِيِّ الْقِيُومِ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ علماء ملت اسلامیہ قابل احترام بزرگو عزیز نوجوانو آئیے ہماراپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائد و جہاں حضور رحمتِ عالم تاجدارِ مدینہ سرورِ کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فِداء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے گس پناہ میں درودِ پاک کی نظریں پیش کر لیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمدِ مادنِ جودِ والکرم وعلی الکرام اجمعین نظر آئی ہے دنیا میں ہوا ناسازگار اپنی گلے باغے خلیلی بھیج دے بادے بہار اپنی طریقِ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہِ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شاہن شاہِ بتح کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتِ پروردگار اپنی وہ بیٹھے ہو اٹھا ہو بارگاہِ ناز کا پردہ کہانی در پہ کہتا ہو شفیقِ جانِ سار اپنی حضرت اگرامی اسٹیج پہ ہمارے بہت سے ساتھی علماء موجود ہیں کاش وقت اجازت دیتا تو ان علماء کے حوالے سے ان کے نام کے حوالے سے گفتو کا آغاز کرتا یہ سب اس قافلے کے افراد ہیں جس کی منزل مدینہ ہے مگر ان کا نام لیے بغیر ان کی خدمت میں ایک شیر نظر ہے شکارِ ماہ کے تسخیرِ آفتاب کروں شکارِ ماہ کے تسخیرِ آفتاب کروں کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں حضرت اگرامی ابھی دکن کی سرزمین پر عشقِ رسول زندہ ہے یہی وجہ ہے کہ آپ غور سے سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں لیکن مستقبل کیا ہوگا اس کے لیے ہمیں منصوبہ بندی کرنی ہوگی اور غور کرنا ہوگا اب تک اردو آپ کی زبان تھی علماء سے اور مشاہد سے آپ کا رابطہ تھا خانقہ نشینوں سے پیار تھا مگر اب نہ اردو پڑھائی جاتی ہے نہ علماء سے اتنا مضبوط رابطہ ہے خوف یہ ہے کہ مستقبل میں یہ خوبصورت گفتگو یہ حسین تقریریں شاید ہماری آئندہ نسل نہ سمجھ پائے ہیں تھوڑی سی امید ان درسگاہوں سے ہے جن درسگاہوں میں دین پڑھایا جاتا ہے اردو کو میڈیم بنا کر کے آج ہم نے ایک درسگاہ کا افتتاہ کیا ہے یہ درسگاہیں بڑی قیمتی ہیں آپ ان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتے میں جب کسی مکتب میں کسی درسگاہ میں طلبہ کو خطاب کرتا ہوں تو اکثر ان سے یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں بہت سے مناہج تعلیم مقررات دراسیہ نافذ ہیں نصاب تعلیم سلیبس سلیبس بھی انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور سلیبس میں پڑھائی جانے والی کتابیں بھی انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں مگر اے میرے بچوں تم اسلامی درسگاہ میں جو کتاب پڑھتے ہو قرآن عظیم ہے اللہ کی کتاب اور بندوں کی کتاب میں جو فرق ہے بھائی فرق تمہارے اور ایک ڈاکٹر کے درمیان میں ہے اور تمہارے ایک بیرشتر کے درمیان میں ہے کوئی کتنا ہی تعلیم یافتہ ہو تمہارے برابر نہیں ہو سکتا آپ اندازہ فرمائیں کہ برے صغیر ہندو پاک پر کمو بیش تین سو سال سے ان مدارس نے اسلام پر بے پناہ حسان کیا ہے تین سو سال سے ان مدارس کو سرمایہ فراہن کرنے والا سپورٹ کرنے والا نہ کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی حکمرہ ہے نہ کوئی ادارہ ہے غریبوں کے چندے سے عام لوگوں کے چندے سے یہ مدارس چلتے ہیں لیکن تین سو سال سے انہوں دین بچا رکھا ہے آج اگر ہماری پیشانیوں میں سجدیں ہیں چہروں پہ داڑھیاں ہیں اور دلوں میں عشق رسول ہے تو ان مدارسوں کا صدقہ ہے اور علماء کا صدقہ ہے ورنہ جن علاقوں میں مدارسوں کو ختم کیا گیا وہاں دین ختم ہو گیا مثال کے طور پر گزشتہ صدی کی ابتداء میں کمنظم کا انقلاب برپا ہوا اور آدھی دنیا پہ ان کا قبضہ ہوا انہوں نے سمرقند ہے بخارہ ہے تاشقند ہے ایزبوکستان ہے تاجکستان ہے قازقستان ہے مشقی یورپ میں یوگو سلاویہ ہے بلغاریہ ہے بلغان کی ریاستیں ہیں البانیہ ہے ان پر انہوں نے کنٹور ہوا یا مدرسے بند کر دئیے گئے آج اسلام نہیں ہے امام بخاری کی سرزمین پر کلمہ پڑھنے والے آپ کو نہیں ملے گئے وہ محدثین جنہوں نے بست ایشیا سے پوری دنیا کو فقہ اور حدیث کی تعلیم دی تھی آج وہاں اسلام کو سمجھنے والے موجود نہیں ہیں اس لیے کہ وہاں پہلے درسگاہیں ختم کی گئے مدرسے ختم کیے گئے جب تک یہ مدرسے رہیں گے اسلام زندہ رہے گا اس لیے انہیں چھوٹا یا کم تر بس سمجھئے بلکہ انہیں اسلام کی روح اور اسلام کی زندگی تصور کیجئے تعاون کیجئے مدد کیجئے بڑھائیے اور کوشش کیجئے کہ صرف غریبوں کے بچے نہیں بلکہ سرمایہ داروں کے بچے بھی دین پر ہیں ہماری درسگاہوں میں بچے پڑھنے کم آتے ہیں پڑھنے زیادہ آتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ان میں اللہ کچھ لوگوں کو پیدا کر دیتا جو دین کی خدمت کرتے ہیں آپ ذرا سوچیں کہ آپ کے شہر میں جو بچے پڑھنے آئے ہیں وہ آپ کے شہر کے نہیں ہیں بلکہ کہیں دور سے آئے ہیں آپ کے بچے دین کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں کیا نظام مصطفیٰ کو باقی رکھنا صرف غریبوں کا کام ہے سرمایہ داروں کا کام نہیں کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں مجھے یاد ہے چار پان سال پہلے پاکستان میں ایرو ایشیا کے مالک فلائٹ چلتی تھی یا خوب تبانی نے ایک جلسہ رکھا ایک بڑے حال میں اور وہاں کے سارے سرمایہ داروں کو جمع کیا سوالات یہ ہو رہے تھے میڈیا کی جانب سے ٹی وی والوں کی جانب سے علماء قیادت نہیں کر سکتے علماء سائنس نہیں جانتے علماء انگلیش نہیں جانتے علماء کمپیوٹر نہیں جانتے علماء یہ نہیں جانتے علماء وہ نہیں جانتے میں نے کہا کہ یہاں کئی سو سیلیکٹڈ گیدرنگ ہے پورے کراچی کی ہاتھ اٹھائیے کہ آپ میں کسی کا بچہ عالم ہو رہا ہے سناٹا میں نے کہا آپ ہم سے شکایت کرتے ہیں کیا نظام مصطفیٰ آپ کا نہیں ہے ہاں اللہ کیا آپ نے سوچا نہیں کیا آپ نے لورڈ میکالے کے نظام تعلیم کو عام کرنے کے لیے کئی کروڑ ڈالر ارمو ڈالر خرچ کرتے ہیں آپ اور رسول اللہ کے نظام کے لیے اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے وہ خیرات اور صدقے اور زکاة کی بنیاد پر چلتے ہیں اپنے رسول پاک کے نظام کو آپ نے غریبوں کے حوالے کر دیا ہے یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ آج مسجدوں کی ازانیں امامتیں تمہاری نمازیں جنازے کی تمہارا نکاح یہ سب کچھ باقی اس لیے ہے کہ مدرسوں سے بچے پیدا ہو کے دین کا کام کر رہے ہیں ورنہ تم نے تم نے تو دین کو دفن کر دیا ہے تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور ہم سے اعتراض کرتے ہو ارے ظالموں ایک سائنس کی لیبورٹری خائم کرنے کے لیے پچاس لاکھ روپیہ چاہیے چھوٹی سی ہمارے مدرسوں کا بجٹ اتنا نہیں ہوتا ہے ہم انہیں انگلیش اور سائنس اور دوسرے مضامین کیسے پڑھائیں گے میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ تمہارا بچہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا ہے کیا نظام مصطفیٰ تمہارا نہیں ہے تم ہم سے یہ سوال کرتے ہو یہ تو ہمارا احسان ہے کہ ہم نے برے صغیر میں تین سو سال سے انہی مدرسوں کے ذریعے سے اسلام کو بچا رکھا ہے اور دین کو محفوظ کر رکھا ہے اب میں نے ان سے کہا کہ سنو میں ایک مشورہ دے رہا ہوں تمہارے ملک کو جس کو تم نے مذہب کے نام پہ حاصل کرنے کوشش کی اور مذہب کو یہاں قتل کر دیا ہے میں مشورہ یہ دے رہا ہوں تم کو کہ چھ سال کے عمر سے لے کے بیس سال کے عمر تک ایک گھنٹہ یونیورسٹی کالیج اور اسکول میں اسلام کو دے دو پانچھے گھنٹے روزانہ وہ جغرافیہ پڑھیں سائنس پڑھیں انگلیش پڑھیں جو جائیں پڑھیں ایک گھنٹہ دین پڑھیں وہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گریجویٹ ہوتے ہوتے وہ عالم بھی ہو جائے گا اور اس طرح سے یہ مسٹر اور ملہ کی تقسیم ختم ہو جائے گی پہلے بھی نہیں تھی پہلے جو علماء ہوتے تھے وہی آفیسر بھی ہوتے تھے وہی جج بھی ہوتے تھے وہی دنیای عمر کو بھی چلاتے تھے ایٹین فیفٹی سیمن سے پہلے اٹھاؤ ستاون سے پہلے یہ تو بعد میں اسلام کو پسمادہ کرنے کے لیے ساری سادشیں کی گئیں اب ظاہر ہے کہ آپ یہاں کی یونیورسٹیوں اور کالیجوں کے نسام میں دین تو داخل نہیں کر سکتے مارے اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ جو بچے کے یونیورسٹی اور کالیج اور اسکور میں جاتے ہیں ان کے لیے ایک گھنٹہ دین پڑھانے کا انتظام پورے شہر میں کر دیجئے ہر محلے میں ایک ٹیم بن جائے جو اس بات کا جائزہ لے کہ کتنے بچے اسکور میں جا رہے ہیں اور وہ دین پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں اگر آپ میں پڑھے دکھے لوگ ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو انٹیلیکشولز ہیں گریجویٹس ہیں تو وہ ان مدرسوں کی نگرانی کریں وہ انہیں دنیا پڑھائیں اور علماء انہیں دین پڑھائیں اگر کوئی بچہ میت میں کمزور ہے سائنس میں کمزور ہے یا کوئی بچہ غریب ہے فیس نہیں دے پاتا ہے تو آپ انہیں پڑھائیں ہر محلے میں ایک جگہ بنا لیں آپ ہر محلے کے بچے کا سروے کریں کہ کون سا بچہ نہیں پڑھ رہا ہے وہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے شرار سے نہیں پڑھ رہا ہے ماں باپ کی بیتہ وجوہی سے نہیں پڑھ رہا ہے پیسہ نو ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہے کیوں نہیں پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے تو کس سٹیج میں ہے ذہین ہے یا نہیں ہے اسکول میں اس کا ریکارڈ کیا ہے اس سے رابطہ رکھی آپ اور پھر کوشش کیجئے کہ فرید ٹیوشن دے کر کے اپنی پوری پوری قوم کو اوپر اٹھائیے اگر آپ کے پڑھے لکھے لوگوں نے ایسا کیا یہ پڑھے لکھے لوگوں کی زکاة ہے جیسے آپ مال کی زکاة نکالتے ہیں ویسے ہی آپ اپنے علم کی زکاة بھی نکالیں علماء اور گریجویٹس کا اکیڈیمک تعلیم رکھنے والوں کا پروفیشنلز کا ایک بازابتہ کومبنیشن ہو جائے اتحاد ہو جائے ہر محلے میں روزانہ ایک گھنٹہ یا ہفتے میں ویکینڈ پر چھٹی کے دن میں دو گھنٹے تین گھنٹے تمام بچوں کو کوئی بھی بچہ ایسا نہ رہنے پائے جو دین نہ حاصل کرے تمام بچوں کو آپ علماء کو شامل کر کے انہیں دین پڑھائیے اور آپ ان کی دنیاوی اور سیکلر تعلیم کے لیے محنت کیجئے تاکہ وہ بہترین بن کے نکنیں ورنہ یاد رکھئے اگر ہماری قوم پڑھی لکھی نہیں ہوئی جو نہیں ہے ہم اس ملک کی پسمادہ ترین قوموں سے بھی سات آٹھ پرسنڈ نیچے ہیں ایجوکیشن میں کل وہ قومیں جو اوپر اٹھ رہی ہیں وہ کرسی بیٹھیں گے اور ہماری بچیاں جھاڑو دیں گے ہمارے بچے غلامی کریں گے اگر ایجوکیشن نہیں ہوئی تو پوری قوم کو آپ کے لئے اٹھانا ہے اگر آپ ڈاکٹر ہیں فرض کیجئے یا آپ انجینئر ہیں بیریشٹر ہیں یا کوئی بھی ڈگری آگ پاس ہے تو لوگ کہیں گے ہاں یہ ڈاکٹر ہے جاہل قوم کا ڈاکٹر ہے اگر آپ دولت مند ہیں تو دنیا یہ کہے گی یہ غریبوں اور مفلسوں میں دولت مند ہے تو قوم کا اجتماعی مزاج اگر بہتر نہیں ہوا تو آپ کو عزت نہیں ملے گی کسی قوم کو عزت اس وقت ملتی ہے جب پوری قوم اوپر اٹھتی ہے تو اے پڑھے لکھے لوگوں اور اے دولت رکھنے والے لوگوں یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسلامی نظام اور نظامی مصطفیٰ کو معاشرے میں غالب کرنے کے لیے تعلیم کے کو آگے بڑھاؤ مدرسوں میں بھی اور اسکول کے پڑھنے والے بچوں کو بھی کولی میں جانے والوں کو بھی دین پڑھاؤ عربی زبان بہت آسان زبان ہے گرامر کے بوجھ نے اس کو مشکل بنا دیا ہے میں وہاں پڑھاتا ہوں اپنے بچوں کو کمیونیکیٹی سلیوز گفتو کے ذریعے سے اور بڑی آسانی کے ساتھ چند ماہ میں بچے عربی بولتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں حالانکہ وہ انگلیش میڈیم بچے ہیں انگلیش ماحول کے ہیں اس لیے کہ اور پھر پورا قرآن عظیم ایسا ہے کہ پورے قرآن عظیم کی وکیبلریز کو اگر شمار کریں تو چند ہزار ہیں چند ہزار الفاظ کو رٹ لینا یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے پورا قرآن پاک سمجھ میں آ جائے گا اس لیے میرے بھائیو اگر گریجویشن تک آپ ایک گھنٹہ اپنے بچے کو دین کے لیے دیں تو انشاءاللہ وہ گریجویشن بھی ہوگا مبلغ بھی ہوگا دائی بھی ہوگا عالم بھی ہوگا یہ نظام خائم کریں آپ میں پوری دنیا میں اس کا چرچہ کر رہا ہوں اور جب آپ اپنی جس جانٹیوشن دے رہے ہیں آپ وہاں جب آپ میت اور سائنس میں مدد بھی فرمائیں گے تو وہ بچے بھی آئیں گے جو مدرسوں میں نہیں آتے جو ٹاٹ پر بیٹھنے کے لیے غریبوں کے ساتھ نہیں آنا چاہتے ٹاٹ کی گندگی ان کے عزت نفس کو لگ جائے گی ان کے ایگو کو وہ نہیں بیٹھ سکتے غریبوں کے ساتھ وہ بچے بھی آئیں گے اس لیے کہ انہیں میت اور سائنس اور انگلیش میں آپ سپورٹ کر رہے ہوں گے کیجئے اگر یہ مشورہ آپ مان لیں تو بہت اچھا ہے میں نظام مصطفیٰ تغریکر چلا جاؤں گا پھر بھول جائیں گے تین سال بعد پھر کہیں گے مجھ سے کیا آؤ یا پھر بھول جائیں گے پلیس کچھ کیجئے بہت ضروری ہے بغیر تعلیم کے اس ملک میں آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے بظاہر تعلیم کے بعد بھی کوئی فیوچر نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو نوکریاں نہیں ملتی آگے نہیں بڑھایا جاتا مگر اگر آپ حل بھی چلائیں گے تو دل مطمئن ہوگا کہ میں پڑھا لکھا ہوں جاہل نہیں کوئی معمولی بسنس بھی کریں گے تو آپ کا ضمیر آپ کو ایک حصت نفس دے رہا ہوگا اس لیے ایڈوکیشن صرف دولت کے لیے نہیں نوکری کے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کو علمی اعتبار سے آگے بڑھانے کے لیے حاصل کریں کوئی جاہل نہ رہنے پائے آپ کے معاشرے میں اگر کوئی باپ اپنے بچے کو پڑھا نہیں سکتا ہے تو کچھ لوگ مل کے اس کی فیصدہ کریں یہ قوم کے بچے بظاہر آپ کے گھر کے بچے نہیں ہیں مگر آپ کے بچے یہ مسلم قوم کے فرزند ہیں یہ ایک وہ رشتہ ہے جو ماں باپ نے قائم کیا ہے خون کا رشتہ اور ایک وہ رشتہ ہے جو رسول اللہ نے قائم کیا ہے یہ سب ہمارے رشتہ ہیں خور کی بنیاد پر نہیں رسول اللہ کی بنیاد پر کرمے کی بنیاد پر توحید کی بنیاد پر آپ سب سے ہمارا رشتہ ہے چاہے آپ کہیں ہوں ہے اس لئے میرے عزیز ساتھی ہوا ان باتوں پر زور دو جو غریب ہیں اگر آپ کر سکتے ہو تو انہیں مدد کرو چھوٹی موٹی بزنس کروا دو انہیں کچھ کرو ایکٹ کرو ہمیں قوال بننے کے بجائے عمال بننا چاہیے صرف بات نہیں پوری زندگی تقریر میں گزری ہے ففٹی ٹو ففٹی ٹری ڈرز ہو رہے ہیں الحمدللہ لیکن اب یہ مزاج ہے کہ نہیں گفتگو وہاں کرو جہاں سے کچھ ہونے کی امید ہو میرے عزیز ساتھی ہو نظام مصطفیٰ کیا ہے نظام مصطفیٰ ایک ایسا نظام ہے کہ آج بھی اگر دنیا پر قائم ہو جائے تو یقین مان لیجئے آج بھی دنیا آمن کا گہوارہ بن جائے مثلا نظام مصطفیٰ میں ایجوکیشن ہی بلے لیجئے جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا ایجوکیشن پوری دنیا حاصل کر رہی ہے لیکن پوری دنیا ایجوکیشن حاصل کر کے کیا کر رہی ہے دنیا میں جتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے ہیروشیما اور ناگا ساکی بم برسے ہیں تو پڑھے لکھے لوگوں نے برسائے ہیں انپڑھ رونے تو نہیں پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں کئی کروڑ افراد کو اگر مارا گیا ہے تو پڑھے لکھے لوگوں نے جرمنی میں گیس چیمبر میں اگر ساٹھ لاکھ یہودیوں کو بھون دیا گیا ہے تو پڑھے لکھے لوگوں نے کیا ہے نائنٹین نائنٹی فائیب میں سربن نیسا میں کئی ہزار مسلمانوں کو زبہ کیا گیا ہے تو پڑھے لکھے لوگوں نے کیا ہے جاہل اتنا بڑا جرم نہیں کر سکتا آج اگر عراق پر شام میں یمن میں فلسطین میں بمباری ہو رہی ہے تو پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں پتہ چلا کہ تعلیم ایڈوکیشن دنیا کو امن اور نظام نہیں دے سکتی مسلمانوں نے تعلیم سے اپنا رشتہ نائنٹین نائنٹی ٹو کے بعد توڑ لیا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پورا نظام دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے جو مسلمان نہیں تھے انہوں نے ایڈوکیشن کو تعلیم کو سائنس کو انسانت کے خلاف استعمال کیا یقین مان لیجئے اگر مسلمانوں نے خلاوں میں پرواز کیا ہوتا تو وہاں سے آگ نہ برساتے بلکہ رحمت کے پھول برساتے اس لیے کہ مصطفیٰ کا نظام یہ گوارہ نہیں کرتا کہ کسی پر ظلم کیا جائے ان کا نظام تو نظام رحمت ہے نظام امن ہے ان کا نظام تو اتنا عظیم ہے اتنا پرتر ہے کہ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر بنا کے بھیجے گئے ہیں وہاں ایک جلوس نکلا ہے جس میں بچے کو آرہا یا بچی کو آراستہ کر کے سمار کے دولہ یا دلہن بنا کے لوگ کہیں لے جا رہے ہیں جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو کہا کہ ہماری ایک روایت ہے صدیوں سے کہ جب دریائے نیر سوک جاتا ہے تو ہم وہاں ایک بہت حسین اور خوبصورت بچے کو جا کے زبہ کرتے ہیں پھر دریائے نیر کہاں دیوتا خوش ہو جاتا ہے اپنی ظلفیں بکھیر دیتا ہے ہماری کھیتیاں سہراب ہو جاتی ہیں آج ہم مصر کے سب سے حسین بچے یا بچی کو زبہ کرنے لے جا رہے ہیں تو جناب عمر بن عاصر طلب اٹھے کہاں خبردار رکھ جاؤ جال حق وزہق الباطل انن باطل کانا زہوخا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا اب دریاؤں پہاڑوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ انسانوں سے قربانی طلب کریں انسان بہت عظیم ہے انسان کے سر پہ اللہ نے لغت کرمنا بنی آدم کا تاج کرامت رکھا ہے لقد خلقن انسانا فی حسن تقویم کی شکل میں پیدا کیا ہے انسان شاہکار تخلیق الہی ہے ماشتر پیس ہے کریشن آف اللہ سبحانہ وتعالی کا انسان بہت عظیم ہے انسان اتنا عظیم ہے کہ دنیا میں ٹو نوشنز ہیں جن میں پوری کائنات گھری ہوئی ہے ایک کو ہم ٹائم کہتے ہیں ایک کو اسپیس کہتے ہیں ایک کو زمان کہتے ہیں ایک کو مکان کہتے ہیں زمانہ اور مکان ہر چیز انہی دو چیزوں میں گھری ہوئی ہے مگر کیا انسان بھی نہیں قرآن عظیم کہتا ہے وَسَّخْرَ لَكْمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ ہم نے تمہارے لئے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا ہے کام میں لگا دیا غلام بنا دیا ہے ٹائم چاند اور سورج سے پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا آقا نہیں ہے معبود نہیں ہے غلام ہے ہمارا وَسَّخْرَ لَكْمُ مَا فِي سَمَابَاتِ وَرَرْد مسخر کر دی گئی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں یہ اسپیس ہے یہ مکان ہے مکان بھی غلام ہے مرد مومن کا اور زمانہ بھی غلام ہے خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی ذناری نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ مومن بہت بلند ہے کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والا بہت بلند ہے بہت عظیم ہے اس لیے یہ دریہ اور پہاڑ نہیں چاند اور سورج بھی نہیں ہے زمان و مکان بھی نہیں تم سے اب قربانی نہیں مانگ سکتے سعیدہ تعلق نہیں کر سکتے جب تک اسلام نہیں آیا تھا تم نے ہر چیز کا سعیدہ کیا لیکن اسلام آنے کے بعد تمہاری پیشانی کتنی بلند ہو گئی ہے کہ عالم یہ ہے کہ وہ ایک سعیدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سعیدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وہ سعیدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہمی برو محراب یہ سہر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ سہر جس سے لرستہ ہے شبستانِ وجود ہوتی ہے بندے مومن کی آزان سے پیدا اگر مومن وہ آزان دیتا ہے جو بلال نے دیا تھا تو آج اسرائیل کو جرت نہیں ہوتی کہ ہماری آزانیں بند کرتے ہو لیکن لفظ تو رہ گئے ہیں مگر روح سے ہم خالی ہیں جب بندہ اللہ وہ اکبر کہتا ہے اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگاتا ہے تو پوری کائنہ تھر رہا جاتی ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے میرے عزیز ساتھیو تو آپ نے فرمایا کہ جلوس واپس لے جاؤ اب دریاؤں اور سمندروں کنارے انسان کو قربان نہیں کیا جائے گی یہ سب تو انسان کی خدمت کے لیے جلوس واپس ہو گیا مگر جنابِ عمر بن عیاس رضی اللہ تعالیٰ نے جنابِ عمر کی بارگاہ میں قاسد بھیجا اور کہا حضور پانے کا انتظام کیجئے ورنہ رات کی تاریخی میں یہ کسی بچے کو زبہ کر دیں گے اور حضور آپ نے یہ فرمایا تھا مجھے بھیجتے ہی لے کورنر بنا کر کے کہ عمر اگر دریائے نیر کے کنارے کوئی کتہ بھوک سے مر جائے گا تو تم سے بھی پوچھا جائے گا اور مجھ سے بھی پوچھا جائے گا حضور یہاں کتہ نہیں انسان کو پیش کرنے والے ہیں جنابِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفت المسلمین نے خط لکھا حضرتِ عمر بن عاز کو نہیں دریائے کو خط لکھا کہ دریائے اگر تو اللہ کے حکم جاری ہوتا تھا اے نیل اور اللہ کے حکم سے رکھتا تھا تو آج اللہ کا بندہ عمر کہہ رہا ہے جاری ہو جائے یہ خط لکھا اور قاسی سے کہا جا کے جو پانی رہ گیا وہاں ڈال دو خط ڈالا گیا ظلفیں پھیلیں اور دریائے بھر گیا اور اس کے بعد سے لے کہ آج تک دریائے نیل کبھی سوکھا نہیں ہے من کانا لِلَّهِ کانا اللہُ لَهُ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اسلام ایک ایسا نظام زندگی ہے کہ جو ہر دور کے انسانوں کو ظلم اور بربدیت سے بچاتا ہے اسلام نظام امن ہے کبھی آپ نے اسلام کے مفہوم پہ غور کیا کبھی آپ نے اسلام کے مفہوم کو سمجھنے کوشش کی اسلام سلم سے مشتق ہے اس کے معنی ہوتے ہیں امن کے سلامتی کے ادخلو فی السلم کافہ امن اور سلامتی کے ہوتے ہیں اور اس کے جتنے سیغے ہم کو دیئے گئے ہیں سب میں امن کی بات کی گئی ہے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو گریٹنگ کا طریقہ ہے السلام علیکم پیس بی اپ آن یو امن ہو تم پہ راحت ہو تمہیں سلامتی ہو تمہیں دنیا میں گریٹنگ کا طریقہ اس سے بہتر نہیں ہے گوڈ مارننگ آفٹرنون جہنم میں جاؤ گوڈ آفٹرنون رات کو مر جاؤ گوڈ نائٹ صبح دیکھا جائے گا آپ ذرا سوچئے یہ ٹائم کا پابند کر دیا ہے نا امن کو گوڈ نیس کو مگر اسلام جب کہتا ہے السلام علیکم تو رات ہو یا دن ہو آج ہو یا کل ہو زمانہ کیسے بھی گزر جائے سلامتی ہو تم پر امن کے ساتھ رہو شائشتگی کے ساتھ رہو آپ ذرا سوچئے اسی طریقے سے اگر آپ سلام کے سیدے کو استعمال ہوتے ہوئے دیکھیں تو عالم یہ ہے کہ ہمارے نبی کا نام نبی اسلام ہے the prophet of peace ہماری کتاب کا نام کتاب اسلام ہے قرآن کا نام the book of peace ہماری جنت کا نام دار اسلام ہے paradise of peace آپ اندازہ فرمائیں اور ہماری دعا سرطاصر peace ہے ہمارے رب کا نام السلام ہے peace giver peace دینے والا عمر دینے والا اور ہم دعا کرتے ہیں اللہم انتہ السلام ومن کا سلام ویلائکہ جرچہ السلام حینا ربنا پس سلام وازخنل جنت دار السلام آپ مجھے بتاؤ کہ اسلام میں ظلم اور بربریت کہاں سے آ سکتی ہے آج دنیا کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ بول لئی مسلمانوں کے سلسلے میں اور اس کے ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اسلام سمجھایا نہیں اسلام کی وضاحت نہیں کی یہ ہماری کوتا ہی ہے اگر ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اسلام سے واقف ہوتا اور وہ ڈیبیٹ کر سکتا تو آج لوگ ہمیں ٹیرش نہ کہتے پسمادہ نہ کہتے لیکن تعلیم دنیا بھی تو حاصل کر لی مگر دین سے ناشنا تھے قرآن سے ناشنا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہم آج دنیا کے اُبھرے ہوئے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے آپ اندادہ فرمائیں آج عورت کے حوالے سے وہ لوگ اتراز کر رہے ہیں جن کی زندگی میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے جنہوں نے کبھی کوئی حق نہیں دیا اسے اور آج بھی کوئی حق نہیں دے رہا ہے ان کا مذہب اسلام نے جتنے حقوق دیئے ہیں آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے عورت کہاں تھی کس مقام پر تھی اس کا اندازہ کرنا ہو تو پیغمبر آزم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کا جائزہ لیں یونان یہ کہتا تھا کہ عورت کے اندر روح نہیں ہے کیوں ستائی جاتی تھی ماری جاتی تھی بے حس ہونے کی بنیاد پر شاید روح نہیں ہے احساس نہیں ہے فیلنگ نہیں ہے مصر کی سرزمین پر عورت کو خریدا اور بیچا جاتا تھا صدیوں سے یہ معامل آ رہا عزیز آنے ملت اسلامی آپ دوسرے ملکوں کا جائزہ لیں تو اس کی بے شمار دردنا کی مثالیں ملیں گے عورت کے حوالے سے چلو دنیا والے جو کرتے تھے وہ کرتے تھے مذہب تو پیار دیتا مگر بائبل میں کرشین نے جناب عیسیٰ کی تعلیم کو بدل کر جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ عورت خبیصہ ہے مکارہ ہے شجر ممنوع کی طرف لے جانے والی برائی ہے ہماری ماں حضرت حوال ہماری ماں آپ کی ماں سب کی ماں حضرت حوال کے بارے میں خبیصہ مکارہ شجر ممنوع طرف لے جس درخت سے اللہ نے روکا تھا اس طرف آدم کو یہ کھینچ کے لے گئی برائی کی جڑھ ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ قانون بنایا تھا کہ جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ شادی مت کرے چنانچہ نن اور راہب چرچ میں شادی نہیں کرتے تھے آج بھی نہیں کرتے ہیں دنیا کے سارے مذاہب نے یہ کہا تھا کہ جو عورت کے قریب ہوگا وہ اپنے اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا ایک مذاہب کا بانی تو اپنی بیوی اور بچے کو سوتا ہوا چھوڑ کے چلا گیا اور ایک درست کے نیچے بہت دنوں تک پڑا رہا آپ اندازہ فرمائیں اور بھی مذاہب دنیا میں ایسے ہیں کہ جو اللہ والے ہونا چاہتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے مگر سنو اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے نکاح آدھا ایمان ہے آدھا ایمان نکاح ہے آدھا ایمان ہوگیا اب آدھے کا خیال لکھو یعنی عورت کے ساتھ خسن سلوک کرو بہتر سلوک کرو آپ اندازہ فرمائیں اس لئے کہ اسلام زندگی کا مذہب فرار کا نہیں زندگی سے بھاگنے کا مذہب نہیں اگر پوری دنیا نکاح چھوڑ دے تو کیا ہوگا دنیا کا حال نکاح ایک رشتہ ہے جس کی بنیاد پہ انسانیت آگے بڑھ رہی ہے لیکن اسی کو جرم خرار دیا گیا کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ عورت کو انگلیش میں کہتے کیا ہیں وومن پڑھا لکھا طبقہ حبو کے معنی کیا ہوتے برائی مسیبت مرد کی مسیبت مینرز کہتے ہیں اخلاق کو وہ مینرز کیوں نہیں کہتے ہیں مین کائن کہتے ہیں انسانیت کو عورت کے ساتھ کیوں منصوب نہیں ہے آپ اندازہ فرمائیں ہر کامیابی مرد کے لیے اور عورت زلیل کر دی گئی ہے معاشرے میں اور پھر عورت کی عزت کا نعرہ لگایا جاتا ہے پہلے عورت بکتی تھی اب تو اتنی زلیل ہو گئی کہ عورت بکنے کے قابل نہیں رہ گئی اب تو مال کے ساتھ بکتی ہے کپڑے کا انورٹیزمنٹ دینا ہو تو عورت کو ننگا کر کے کپڑا پہنا کے غیرت جا گئے گی اور ہر عورت اسلام کے دامن میں پناہ لینے مجبور ہوگی ہوتلوں میں برطن صاف کرتی اور فلائٹ میں سرب کرتی ہے جنبیوں کو یہی دیا ہے تم نے عزت مردوں کو اور آفیسز میں سیکٹری بن کر کے سب کچھ کرتی ہے اسلام تنہا وہ مذہب جس نے غیرت اور آبرو کو بچایا ہے اور عزت کا مقام بھی دیا ہے میرے عزیز ساتھی ہو اب یہ شادی ہی کو دیکھو آج کل طلاق کا مسئلہ بہت چلا ہوا ہے اور چونکہ ہماری بچی اور ہمارا بچہ نہیں جانتا کہ اسلام طلاق کی حیثیت کیا ہے اس لئے ہنگام آئے شادی کتنی اہم ہے دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں ماں کا رشتہ باپ کا رشتہ بیٹے کا رشتہ بھائی کا رشتہ بہن کا رشتہ یہ سب دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ماں کے بعد مگر شادی ایسا رشتہ ہے کہ جس کو جنت میں بنائے گیا ہے کائنات کا سب سے مقدس رشتہ شادی ہے جناب آدم اور حووہ کی شادی جنت میں ہوئی ہے اللہ نے تو یہ فرمایا تھا میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں تو جب زمین پر نائب پیدا کرنا تھا تو جنت میں کیوں پیدا کیا اس لئے کہ قانون فطرت ہے ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے پانی گراؤ تو ہمیشہ نشیم میں جائے گا ہوا اوپر اٹھے گی پھیلے گی تو جس کا جو حیز طبعی ہے وہ وہیں جائے گی آدم کو جنت میں پیدا کیا گیا حضرت حووہ کو جنت میں پیدا کیا گیا وہیں ان کی شادی ہوئی اور پھر زمین پہ اتارا گیا اور یہ نہیں کہا کہ تم دونوں اتر جاؤ یہ کہا کہ تم سب اتر جاؤ یعنی ان کی پیٹ میں ہم بھی تھے اور آپ بھی تھے کہا سب اتر جاؤ جنت سے دنیا میں اتارا گیا تا کہ ہر آدم یہ سمجھے کہ ہمارا اصل مقام جنت ہے اس لئے کہ ہماری ماں کا مقام ہے ہمارے باپ کا گھر ہے اور گھر وہی ہوتا ہے جو ماں کا گھر ہو اور باپ کا گھر ہو جو دنیا میں رہنے کے بعد جنت میں جانے کوشش کرے گا وہ تو آدم ہی ہے اور جو دنیا میں رہنے کے بعد جہنم میں جانے کوشش کرے گا اس کا آدمیت اور آدم کے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں وہ ثبوت نہیں ایک کپوت ہے میرے عزیز ساتھی شادی کا آغاز جنت سے ہوا اس لئے پہلے بزرگ کہا کرتے رشتہ جنت میں ہوتے آغاز بھی جنت میں ہوا ہے اور پھر واپس بھی جنت ہی میں جانا اگر میان بیوی دونوں نیک ہیں خدا کہہ ہر میان بیوی نیک دونوں نیک ہیں دونوں نمازی ہیں دونوں اللہ فرما بردار بندے ہیں تو مرنے کے بعد بھی جنت میں دونوں پھر جمع کر دیے جائیں گے اور یہ بیویاں ہوروں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین ہوں گی چاہے دنیا میں کاری کلوٹی کیوں نہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ خبردار ممکن ہے تم کسی کو نا پسند کرو اللہ نے فرمایا اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بہت رکھی ہو فرمایا گیا حدیث مبارکہ کہ لوگ چار بنیادوں پر شادی کرتے ہیں عورتوں کے جمال کی وجہ سے مال کی وجہ سے حسب اور نصب کی وزہ یا پھر دین کی وجہ سے فرماتے ہیں آقا میں یہ کہتا ہوں تو دین کو تردید رشتہ کرو تو دین کو دے کے کرو اسی کے رشتہ پھر طلاق بھی ختم نہیں ہوگا دونوں اللہ شکریں گے دونوں اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گے اور پھر اگر دین کے نام پر فرمایا گیا خوبصورت دولت مند حسین و جمیل لڑکی اگر رشتے کا پیغام بھیجے اور اس کے مقابلے میں ایک کالی پستا قد دین دار لڑکی بھیجے تو اس کالی اور پستا قد سے شادی کرو اللہ برکت پیدا فرمائے گا اور تو عطا فرمائے گا ایک کالی اور پستا قد کو یعزت قرآن نے دی ہے اور رسول پاک نے دی ہے دنیا کے ہر معاشے میں تو سوسائیٹیز ہیں جہاں بیوہ کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا اگر کٹیا دے دی جاتی تھی بیوہ پر طرح طرح کے مظالم ہوتے تھے اسے کچھ دنوں تک پابہ زنجیر رکھا جاتا جگڑ کر کے اس کے بعد بھی نہیں مرتی تھی مرنے کی چھوڑ دیا جاتا تھا کمرے بند کر کے جب مرتی نہیں تھی تو پھر آزاد کیا جاتا تھا مگر سب لوگ اس کے اوپر تھوکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ منحوس ہے اس کا شوہر اس کے نحوست بنیاد مر گیا ہے آپ اندادہ فرماؤ اس زمین پر بیوہ کو اپنے شوہر کے ساتھ جلنا پڑتا تھا چیتہ میں یہ تاریخی حقائق ہے نا یہ تھا بیوہ کا حال مگر آخا دو جہا نے پچیس سال کے شباب میں جبکہ دنیا کی توام رانہ یا ان کے قدموں کو بوسا دے رہی تھی چاریس سال کی بیوہ سے شادی کر کے بیوہ کو کائنات کی ماں بنا دیا ہے دیکھا سکتے ہو دنیا کے کسی قوم میں بیوہ کی عزت جو اللہ کے رسول نے دی ہے ایک شریک حیات کے علاوہ سب بیوہ یا متلقہ تھی جنہیں معاشرہ جگہ نہیں دیتا تھا ان کو دامان رحمت نے جگہ دیا ہے آقا دو جہاں نے دیا ہے آج جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ان پر سلام پڑھتے ہیں عزیزان ملت اسلامی ازارہ سوچ عورت کی عزت کہاں ہے محفوظ آقا دو جہاں کی تشریف آوری سے پہلے عرب کے لوگ اپنی بچیوں زندہ دفن کر دیتے تھے اللہ کے رسول علی صلی اللہ سلام تشریف فرما ہے صحابہ اکرام بھی حالہ مادھے ہوئے ہیں بدر کامل کے چاروں طرف سیارگان فلق جہاں قمر کے گرد ہیں رقصہ حسین سیارے اب ان کو محفلے سیارگاں کہیں نہ کہیں کتنا حسین منظر ہوتا ہوگا جب صحابہ اکرام جو نجوم احتداء ہیں آخ اے دو جہاں کہ قریب رہتے رہے ہوں گے صحابہ اکرام بیٹھیں اور اللہ کے رسول رشاد فرما رہے ہیں وَمَن لَمْ يَرْحَم صَغِيرَنَا وَلَمْ يَوَقْتِرْ قَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے ہمارے کوئی چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا اگر ہر چھوٹا اپنے بڑے کی تعظیم کرے ہر بڑا اپنے چھوٹے سے پیار کرے تو دنیا میں نہ کوئی جنگ ہو نہ اختلاف ہو نہ کوئی لڑائی ہو میرے آخہ فرما رہے ہیں محفیل میں ایک صحابی ہیں حضرت قیس ابن آسیم رضی اللہ ان کی آنکھوں میں آسوا جاتے ہیں رونے لگتے ہیں سرکار نے پوچھا رونا چاہتے ہیں پلکیں بھیگی ہیں قیس کیوں رو رہے ہو تو جس طرح سے ایک ننہے سے بچے جو رونے کا پروگرام بنا رہا ہو محبشکا رہا ہو اس سے پوچھ لیں کیوں رو رہے ہو تو پھٹ پڑتا ہے ویسے ہی وہ بھی پھٹ پڑے یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو جینے کا صلیقہ ملائے آپ آئے ہیں دل کو زندگی ملی ہے آپ آئے ہیں تو ہم نے حیات کی لذتوں کو محسوس کیا ہے آپ آئے ہیں تو ہمارے پہلو میں ایک دھڑکتا ہوا دل محسوس ہوا ہے ہم کو آپ کی آنے سے پہلے ہمارے پہلو میں پتھر تھا یا رسول اللہ دل نہیں تھا میں نے اپنی چھے بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے ہائے کیا عالم رہا ہوگا محفل کا کس جگر کے ساتھ سنا ہوگا صحابہ نے جو نجوم احتداء ہیں رحمت کے نمائندے ہیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ پانچ بچیاں تو میں نے بچپنے میں دفن کر دی تھی پیدا ہونے کے فوراً بعد آخری بچی کا معاملہ یہ ہے کہ میں ملک شام کے سفر پہ جا رہا تھا اور میری شریک زندگی کے جسم ایک نئی زندگی سانس لے رہی تھی میں نے اسے کہا میری بیوی سے اپنی بیوی سے کہ میرے آنے سے پہلے اگر بچہ پیدا ہو تو زندہ رکھنا اور بچی پیدا ہو تو میرا انزال نہ کرنا میں اپنے آگن میں ایک دن کے لیے بھی کسی بچی کا وجود برداشت نہیں کر سکتا اسے دفن کر دینا میری بیوی نے اقرار کر لیا میں چلا گیا واپس آیا اور میں نے اس کے حمل کے بارے پوچھا تو اس نے کہا مرا ہوا بچہ پیدا ہوا دفن ہو گیا میں آتا رہا جاتا رہا سات آٹھ سال کے بعد اچانک میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی ایک بچی کی ظلفیں سمار رہی ہے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی ہے مچی خود تھا یہ میرے آگن میں بچی کہاں سے آئی کس کی ہے یہ واپس بھیج دو اسے میری بیوی کھڑی ہو گئی آج اس کی اس کے زمیرے نسوانی نے اسے طاقتور بنا دیا تھا کہا اس کی ممتہ نے طاقتور بنا دیا اس نے کہا سنو یہ تمہاری وہی بچی ہے جب تم ملکہ شام کے سفر میں گئے تھے تو پیدا ہوئی تھی میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اسے مار دوں لیکن میری ممتہ نے میری ماں نے جو اندر سوئی ہوئی ہے جاگ گئی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ظالم یہ تیری بچی ہے تیرا مستقبل ہے تیرے گلشن کا پھول ہے مہکتی رہ گیا ہمیں شام تیرا مستقبل ہے تیری نسل اسے چلے گی کوئی تو ہو جو تجھے ماں کہہ سکے آج تک تو محروم ہے کسی ایسے سے جو ماں کہہ کے پکارے ایک عورت کا بہت اوجہ نقام ہے یہ کہ کوئی ماں کہنے والا ہو اور وہ ماں کہنے والا ہمیشہ ماں کہنے والا ہو صرف دودھ پیتے ہوئے ماحول میں نہیں ہمیشہ ماں کہنے والا ہو یہ عورت کی میراجِ عظمت ہے میں نے ہاتھ روک لیا اور یہودن کے پاس گئی اور کہا ہی سے پال لے میرا شوہر آئے گا تو تیرے حوالے کر جاؤں گی اور جب چلا جائے گا تو اپنی بچی کو اپنی پلکوں کا پہرہ بٹھار کے پالوں گی آج سات آٹھ سال سے پال رہی ہوں اب اگر اسے دفن کرنا ہے تو مجھے بھی دفن کر دینا اس کے بعد زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے ماں تھی ایک ممتہ بول رہی تھی ایک خاموش کراہ تھی جس نے اپنے پانچ بچوں کو دفن ہوتی دیکھا تھا نونوں مہینے شکم میں رکھنے کے بعد دفن کیا جاتا رہا ہوگا تو کیا عالم رہا ہوگا آج ایک ماں شیخ رہی تھی قیس کہتے ہیں اس وقت تو کچھ نہیں بولا لیکن جب پورا مکہ رات کی ظلفوں کا سہارا لکس ہو گیا تو میں نے اپنی بچی کو اپنی بیوی کے بستر سے کھینچا بچی ماں ماں کہنا چاہتی تھی مگر میں نے اس کے موہ پہ ہاتھ رکھ دیا ہر دور میں مظلوم کی چیخ کو بند کرنے والے ظالم موہ پر ہاتھ رکھتے ہیں آج بھی اور ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے پھر میں اسے کھینچ کے لئے چلا میرے سامنے وہ سہرہ تھا وہ ڈیزر تھا جہاں قوم کی ہزاروں بچیاں دفن تھی میری بچی ماں ماں کہتی رہی اور میں اسے کھینچتا رہا یہاں تک میں نے قبر کھو دری شروع کی میری قبر پہ کی مٹی میرے بدن پہ آ رہی تھی کپڑوں پہ میری بچی کپڑا ساف کر رہی تھی آج بھی کتنی قومیں ہیں جن کے دامن سے تہذیب و تمدن کی گرد ہم نے ساف کی ہے آج وہ ہمیں ہی دفن کرنا چاہتے ہیں بہر کیف پھر قبر تیار ہو گئی اور پھر قبر تیار ہو گئی اب آج جب چلا میں ایسا لگ رہا تھا کہ میری بچی آواز دے رہی ہے اببا اببا پہلے ماما کہہ رہی تھی اب اببا اببا کی آواز آ رہی ہے میں نے پلٹ کے دیکھا تو قبر بنی ہوئی تھی میں پھر چلا آواز پھر آ رہی تھی اور میرے قدم جیسے کئی کئی من کے ہونے اٹھ نہیں رہے تھے میں نے سوچا یہ آواز کہاں سے آ رہی تو اچانک میرے ضمیر نے کہا نادان یا تیری بچی کی آواز نہیں یا تیرے ضمیر کی آواز ہے بچی زندہ ہو تو ایک بار انتقام لے گی اور ضمیر زندہ ہو تو ہر روز انتقام لے گا آج کئی سال سے اسی انتقام کی آگ میں جن رہا ہوں یا رسول اللہ آج جب آپ نے بچوں سے پیار کی بات کی تو آنکھیں چھرک پڑی دل طلب گیا ہے مجھے وہ بچی یاد آگئی ہے اب یہاں میں ایک نقطے کی بات کرنا چاہوں گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانچ بچیاں پہلے دفن کی تھی انہوں نے تو پہلے ضمیر کیوں نہیں جاگا تھا آج ضمیر کیوں جاگا ہے میں بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے سنو جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو اجالہ پہلے پھیل جاتا ہے سپیدہ سہر کہتا ہے سورج نکلنے والا ہے شفق کا حسن کہتا ہے سورج نکلنے والا ہے افق کا جمال کہتا ہے سورج نکلنے والا ہے ایک سپیدہ جو آجمان پھیلتا ہے وہ کہتا ہے سورج نکلنے والا ہے پہاڑوں کی بلندیاں کہتی ہیں سورج نکلنے والا ہے دریاؤں کی مدھم روانی کہتی ہے سورج نکلنے والا ہے اور کھلتی ہوئی کلیاں کہتی ہیں سورج نکلنے والا ہے شبرم کے قطرے کہتے ہیں سورج نکلنے والا ہے لہلاتا ہوا سبزہ کہتا ہے سورج نکلنے والا ہے نمادیوں خدم کہتے ہیں کشانِ محبت بسوئے یا رمب پوری کائنات اعلامیاں بن جاتی ہے سورہ نکلنے والا ہے آفتابِ رسالت نکلنے والا تھا خرشیدِ فارا جلوگر ہونے والا تھا اس لیے دلوں کی دنیا میں پہلے ہی اجالہ پھیل رہا ہے تاکہ جب آقائد ہو جہاں جلوگر ہو تو لوگ ضمیر کے ادھیرے میں نہیں دل کے اجالے میں ان کو پہچانے بھی اور جان بھی سکیں یونان جس کا معاملہ یہ تھا کہ یونانیوں کو اپنے طاقت اور قوت پر بڑا گھمرنے تھا وہ یونان جس نے بڑے بڑے فلاسفر پیدا کیے تھے ارستو کو سخرات کو فلاتیونس کو برخنز کو اسی یونان میں یہ عقید آتا ان کا کہ دنیا میں کسی کمزور کو جینے کا حق نہیں ہے چنانچہ اگر کسی یونانی ماں کی گود میں کوئی طاقتور بچہ پیدا ہوتا تو ماں زندہ رکھتی تھی اور کوئی کمزور بچہ پیدا ہوتا تو ماں اسے پہاڑ پر لے جا کے گرا دیتی تھی اب تھوڑی دیکھ کے لیے سوچئے جب ایک ماں اپنے بچے کو لے کے پہاڑ پر جاتی رہی ہوگی اور زمین پر پھیگتی رہی ہوگی تو چاہے بچہ کتنا ہی کمزور ہو کوئی کراہ تو بلند ہوتی رہی ہوگی کوئی چیخ تو بھرتی رہی ہوگی پیغمبر آزم اسی چیخ کا جواب بن کر کے آئے ہیں اسی کراہ کا جواب بن کر کے آئے ہیں وہ نہ ہوتے تو آج بھی رسم جاری رہتی میرے عزیز ساتھیوں اسلام تو ایک نظام رحمت لے کر کے آئے ہیں ساری کائنات کے لیے وہی بچی جو دفن کی جاتی تھی اب سنیے اس کے بارے میں آقا نے کہا فرمایا اب میرے آقا نے فرمایا جس نے تین بچیاں پا لیں تربیت دی وہ جنتی ہو گئے میہ بیوی حضرت آئیشہ کہتی ہے یا رسول اللہ جس نے دو بچیاں پا لیں ہماری ماں ہمارے حق میں بہوڑ رہی ہیں وقالت کر رہی ہیں یا رسول اللہ جس نے دو بچیاں پا کہا وہ بھی جنتی میں اور یا رسول اللہ جس نے ایک بچی پا لیں کہا آئیشہ اللہ کی رحمت میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا بچی کے پالنے پر جنت کا انام دے رہا ہے اسلام وہی بچی جو جلائی جاتی تھی جو دفن کر دی جاتی تھی عالم ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے بچیوں کا پالا ان کی تربیت کی وہ جنت کا مستحق ہو گیا آپ تشریف لے جارے ہیں صحابہ کے ساتھ اور ایک گھر بڑا منور ہے بجلی تو نہیں رہی ہوگی نا وہ زمانے میں پھر یہ منور کیسے تھا یہ نور ایمان کا نور تھا اسلام کا نور تھا گھر منور تھا جس کو صحابہ ہی دیکھ سکتے تھے آج یہ نور ختم ہو گیا ہے بجلی ہے مگر دل کا نور نہیں ہے برق کے لیم سے اللہ بچائے ہم کو روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے یہ کیفیت ہو گئی ہے وہ اندھیراہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے بجلی کا دور نہیں تھا تو محبتیں تو زندہ تھی نا آپس میں آج بجلی کی روشنی میں محبتیں جل گئی ہیں یہ کیفیت ہے تو بہر کہہ میں یہ ارز کر رہا تھا کہ وہ نورانی گھر تھا تو صحابہ کی آس اللہ یہ گھر بڑا نورانی ہے تو آپ فرماتے ہیں جاؤں دیکھو یہاں کوئی بچی پیدا ہوئی ہوگی بچے کی پیدائش پر گھر کو نورانی نہیں فرمایا بچی کی پیدائش پر آقائدو جہاں علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تمہارے پاس کوئی چیز ہو تو پہلے بچی کو دو اور پھر بچے کو دو اور خبردار کہ بھی بچے کو لڑکے کو لڑکی پر ترجیح مت دینا ایسا مت نہ ہو کہ لڑکی سے یہ کہو بھائی کو پانی دے دو اسے کھانا دے دو بٹھال کر کے لڑکی غلام کی طرح کام کر رہی اور بھائی صاحب بنے ہوئے ہیں بوس نہیں اسلام اس کے یاد نہیں دیتا ہے دونوں کو برابر سمجھو اور بچی کو افضل سمجھو اس لئے بڑی مظلوم رہی ہے بچی بہت ستائی گئی ہے میرے آقا نے اپنے خطبے حجت الویدہ میں آخری خطبے میں وسیعت فرمائی ہے کہ اللہ سے درو عورتوں کے بارے میں یہ تین طبقے صدیوں سے مظلوم رہے ہیں یتیم غلام اور عورتیں اور تینوں کے بارے میں اللہ کے رسول تعاقید فرمائی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اتقو اللہ فی النساء عورتوں کے بارے میں اللہ سے درو معاقضہ کیا جائے کہ تم سے پوچھا جائے گا میرے عزیز ساتھیو آپ اندازہ فرمائیں اب آئیے ہم دیکھیں قرآن عظیم میں ایک سورت ہے سورت النساء the chapter of women کوئی سورت الرجال بھی ہے کتنی عزت دی ہے قرآن نے عورت کو کہ ایک پورا چیپٹر جو ہے جو ان کے حقوق پر مشتمل ہے اس کا نام سورت النساء رکھا گیا ہے قرآن میں ان کے نام سے ایک چیپٹر ہے ایک پوری سورت ہے اور اس کا آغاز جانتے ہو کس طرح ہوا ہے کہ ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے ایک جان سے پیدا کیا ہے یہ کہہ کر کے قرآن بتا رہا ہے تم میں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے ملڈ ڈامنیٹنگ سوسائیٹی کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے تم سب برابر ہو ایک جان سے پیدا کیے گئے ہو اور جب ایک جان سے پیدا کیے گئے ہو تو ایک جان کی طرح محبت کرو اور یہ ایک مقام پر نہیں درجنوں مقام پر یہی فرمایا گیا ہے ایک مقام پر شادی کے حوالے سے کہا گیا کہ اللہ کی آیات میں سے ہے کہ اس نے تم کو مرد اور عورد بنایا اور پھر تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور رحمت ڈال دی پتہ یہ چلا جو شادی اسلامی طریقے سے ہوتی ہے ان میاں بیوی کے دل میں اللہ محبت اور مودت ڈال دیتا ہے اور جو لاب میریج ہوتی ہے وہ نفس کا تقاضہ ہے جلدی فنا ہو جاتی ہے ہم نے دیکھا ہے ہمیں کیسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ماں باپ سے پوچھے بغیر بھی شادیاں ہوتی ہیں تیسرور طلاق ہو جاتی ہے اور اب تو شادی کی ضرورت ہی نہیں اتنی طلاق ہوئی ہے طلاق کتنی گندگی پھیل گئی ہے کہ اب وہ بغیر شادی ہی کے رہتے ہیں اسے قانون مان لیا ہے تمہیں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں ذرا سوچو کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اللہ کی نشانیوں میں ہے کہ ہم نے تم کو میاں اور بی بھی بنایا اور اللہ نے تمہارے دلوں محبت پیدا فرما دی قرآن ازید ارشاد فرماتا ہے مردوں کے اوپر عورتوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے عورتوں کے مردوں کے اوپر ہیں حقوق اور رائش میں دونوں برابر ہیں رسپونسیبیٹیز میں فرق ہو سکتا ہے مگر یہ نہیں ہے کہ مرد کا زیادہ حق ہے اور عورت کا کم حق ہے اور پھر عورت اور مرد کے رشتے کو جتنے خوبصورت لاسے قرآن نے بیان کیا ہے دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا قرآن عزیزی نے رشاہت فرماتا ہے مرد عورتوں کا لباس ہے اور عورت مردوں کا لباس ہے لباس کا کام کیا ہوتا ہے لباس عیب کو چھپاتا ہے بدن میں کہیں کوئی عیب ہے لباس دھانک لیتا ہے اگر میاں بی بی میں کسی میں کوئی عیب ہو تو ایک دوسرے کو چھپاؤ اور پردہ پوشی کرو اور یہاں مت کرو ایک دوسرے کی عزت کو لباس پروٹیکشن فراہم کرتا ہے موسم سے باہر کے اثرات سے گرد و گبار سے دھوم سے سردی سے میاں بی بی دونوں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں باہر کے اثرات سے لباس جمال بن جاتا ہے خوبصورتی بن جاتا ہے میاں بی 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 دوسرے کیلئے خوبصورتی بن جائیں لباس زینت دیتا ہے دونوں ایک دوسرے کو زینت دیں اور لباس جسم کے قریب رہتا ہے دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوں کبھی جدہ ہونے کوشش نہیں کریں آپ اندازہ فرمائیں جس مقدس نظام زندگی نے یہ قانون دیا ہے وہ کیسے یہ گوارہ فرمائے گا وہ نظام زندگی کے کوئی مرد کسی عورت پر ظلم کرے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارا وہ اندھا کلچر ہے جو ہم نے دوسروں سے لیا ہے آج جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں انہی سے ہم نے لیا ہی ہے ورنہ اسلام میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں جن کے ذریعے سے اسلام کے نظام رحمت کو اور نظام مصطفیٰ کو سمجھائے بھی جا سکتا ہے اور بتائے بھی جا سکتا ہے حضرت اگرامی میرے ساتھیوں اور دوستو اب آئیے ہم وومن رائٹس کے اوپر گفتو کریں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں دیکھئے دنیا کے کسی مذہب نے کسی سوسائٹی نے کسی گورنمنٹ نے باپ اور بھائی کی جائداد میں بیٹی اور بہن کو حق نہیں دیا ہے نہیں دیا ہے کہیں نہیں نہ یورپ میں نہ امریکہ میں اب ہندوستان سوچ رہا ہے پتہ نہیں یہ قانون آرہا ہے یا نہیں آرہا ہے اب سوچ رہا ہے کیوں اس لیے کہ بیوی گئی نہیں نہیں دلہن ہے سلنڈر پھٹ گیا جل گئی جہیز نہیں آئی مار دی گئی ابھی تو ایک واقعہ یہ ہوا ہے کہ لڑکی اپنے باپ کے گھر سے پرانا نوٹ لائی تھی سسوالہ نے مار دیا اس کو پرانا نوٹ ہے اسے مار دیا یہ لگے کیوں آئی ہو یعنی پرانے نوٹ کے برابر بھی ایک بہو کی عزت نہیں ہے بیٹی کی عزت نہیں معاشرہ میں اعتراض ہم پہ ہو رہا ہے میرے عزیز ساتھ ہی ہو اسی ہفتے کا واقعہ ہے تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو حقوق دیئے ہیں ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بیٹی کو وراست میں حصہ دیا جائے اب یہ جب عورتیں ماری جانے لگیں پیدا ہونے سے پہلے عرب کے لوگ پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے یہ پیدا ہونے سے پہلے گروہ دیتے اب انہیں خانون بنانا پڑا کہ کوئی ڈاکٹر بتائے نہیں کہ پیٹ میں عورت ہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے ہزاروں نہیں لاکھوں اور بچیاں گرا دی گئیں یہ ہے آج کا موڈرن معاشرہ یہ ہے آج کے موڈرن تہذیب اسی پہ فقر کرتے ہیں آپ میرے عزیز ساتھی ہو آپ اندازہ کریں اور غور کریں کہ جب یہ ہونے لگا کہ جہیز نہ لانے کی بنیاد پر لڑکیاں جلائی جانے لگیں تب یہ سوچ رہے ہیں کہ باپ کی جائداد میں لڑکیوں کو حق دلا دو تاکہ جب تک باپ زندہ ہے لڑکیاں محفوظ تو رہیں کہ اس کے باپ سے کچھ ملے گا ہم کو اسلام نے چودہ سو سال پہلے سے حق دکا رکھا چودہ سو سال پہلے سے جب مسلم پرسنللہ کا پہلا ٹاپک اٹھا تھا مجھے یاد ہے شابانو کیس میں تو یہ پوچھا گیا تھا کہ طلاق ہو جائے تو کہاں جائے گی میں نے کہا اپنی بیٹی کے بارے میں سوچو کہاں جائے گی ہم سے مت پوچھو باپ کی چھت محفوظ ہے بھائی کا گھر محفوظ ہے طلاق ہو جائے گی تو اپنے گھر آئے گی مر جانے کے بعد اگر شوہر مر گیا تو کہاں جائے گی یہ تم بتاؤ ہمیں یہ تم بتاؤ یہ اسلام ہے جس نے پہلے سے اس کی چھت محفوظ رکھی ہے عبرو محفوظ رکھی ہے اس نے دان میں نہیں دیا ہے اپنی بیٹی کو میرے عزیز ساتھیوں ذرا سوچو یہ وہ حقوق ہیں جو عورت کو دیئے گئے ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں عورت کو حق دیا گیا ہے کہ وہ پراپرٹی کی مالک ہو چودہ سو سال پہلے دنیا نے آج سے سو سال پہلے یہ حق نہیں دیا تھا پرنس چارلز کہتا ہے کہ میری دادی جو زندہ تھی اس حق دادی کے زمانے میں پراپرٹی کا حق نہیں تھا مال رکھنے کا حق عورت کو نہیں تھا مرد کا حق تھا خود کہتا ہے اسلام بہت عظیم مذہبے کی چودہ سو سال پہلے ہی حق دیا ہے تجارت کا حق عورت کو دیا گیا ہے اور ہماری ماں حضرت خدیجہ تاجرہ تھی نا اسی طریقے سے مہر کا حق نان و نفکے کا حق شیلٹر فراہم کرنے کا حق سکنا کا حق یہ سارے حقوق ہیں جو اسلام نے عورت کو دیئے ہیں اس سارے حقوق ہیں اسی بنیاد پہ طلاق کا حق مرد کو دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دولت یہ دے اور طلاق وہ دے تو دولت محفوظ نہیں رہے گی مگر اس کے باوجود خلا اور تفویزِ طلاق یہ دو رائٹس عورت کے آج بھی محفوظ ہیں میرے عزیز ساتھیوں اب رائیے کہ تین طلاقیں ایک ساتھ کیوں اول تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ ایک ساتھ ایک ہی طلاق دو لیکن تین طلاق پڑ جاتی ہیں اگر طلاق کا مقدمہ کوٹ میں گیا کتا لمبا کھشے گا یہاں دو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو گئے ہیں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں ممکن ہے کوئی غلطی ہو گئے اس لیے طلاق دینا چاہتے ہیں اور کوٹ میں دونوں ساتھ ساتھ جانے ہیں نتائج جانتے ہو کیا ہوگا اس لیے طلاق ایک ہی دی جائے مگر ایسے حالات پیدا ہوں کہ دونوں میں کسی ایک زندگی خطرہ ہو تو تین طلاق ایک ساتھ پڑ جائے گی اسے روکنے کوشش نہ کی جائے میرے عزیز ساتھیو اس طرح کے بے شمار مسائلش پہ گفتگو کی جا سکتی ہے آج کا دن آلہ حضرت کا بھی دن ہے نا اسلام کے نظام رحمت پر اتنی گفتگو ہو گئی ہے کہ دوسرا کوئی وقت نہیں چند باتیں سن لو آلہ حضرت سے پہلے ان کے معاثرین مفتیان کرام تھے وہ جب فتوہ دیتے تھے تو کوئی پوچھتا یہ چیز جائز یا نا جائز ہے وہ کہہ دے جائز یا نا جائز ہے دو سطر میں مگر ہمارے امام نے جب کوئی فتوہ دیا ہے تو چاہے کتنا ہی چھوٹا مسئلہ ہو دلائل کی امبار لگا دیا ہے پہلے قرآن پھر حدیث اجما پھر قیاس حدیلہ عربہ سے اپنے تمام فتاوجات کو سجا دیا ہے اور قیامت تک مفتیان کرام کو دلائل تلاش کرنے کی لئے کہیں اور جانے کے بجائے فتاوہ رضیگیہ ایک طرح مائل کر دیا ہے یہ وہ احسان عظیم ہے علمی دنیا میں ان کا کہ جس کی کوئی مثال نہیں لیتی ہے آپ ذرا سوچو آپ ذرا غور کرو کہ ہمارے جتنے بھی معامولات ہیں ملاش شریف ہے فاتحہ ہے صلات و سلام ہے وغیرہ وغیرہ یا پھر خانقاہوں کے معامولات ہیں یہ معامولات تھے یہ مراسم تھے دلائل نہیں تھے آلہ حضرت نے ان معامولات کو استضلال اور دلائل کی زبان عطا فرما دی ہے دنیا کی تمام خانقاہوں پر دنیا کی تمام درسگاہوں پر ہمارے امام کا حسان ہے خاجہ حسن نظامی ایک بہت بڑے عدیب اور شاعر تھے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے سجادہ نشین تھے اتنے بڑے سجادہ نشین تھے کہ وائے سرائے آتا تھا جھک کر کے ملتا تھا ان سے اس قدر دب دبا اور شوکت اساتین اردو میں ایک استن کی حیثیت ہے ان کی ایک پلر کی حیثیت ہے اردو عدب میں بڑا موچا مقام ہے ان کا خاجہ حسن نظامی نے قبروں پر سجدے کو جائز قرار دیا اور عورتوں کا قبروں پر جانا جائز قرار دیا عالی حضرت نے اس پہ اس کی تردید فرمائی وہ تو اس زمانے میں کوئی بڑتا تردید چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں وہ قلم تھا عالی حضرت کا عادہ سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں سمجھے آپ نے تردید فرمائی کہ عورتوں کا مذارت پر جانا جائز نہیں ہے اور سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ایک مقام پہ آپ نے اشارت فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں عورتوں کا مذارت پر جانا کیسا ہے میں کہتا ہوں کہ جب کوئی عورت اپنے گھر سے خدم باہر نکالتی ہے تو صحابے مذارت سیکروں لانت بھیجتا ہے یار ہمارا حریف طبقہ ان کو قبورین کا امام کہتا ہے قبروں کے بارے میں جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں کسی اور نے نہیں کیے ہیں میرے عزیز ساتھیوں اس کے یہ خاجہ حسن نظامی کی خلاف کتاب تھی انہوں نے کوئی جواب پھر نہیں دیا جب عورت کا انتقال ہوا تو حسن نظامی نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا تو انہوں نے کہا حضورو انہوں نے آپ کے کتاب آپ کے خلاف کتاب لکھی تھی آپ نے دعا فرمائی ہے کہا ہاں وہ ایک مسئلے میں مجھ سے اختلاف کرتے تھے مگر وہ ہماری جماعت کے بازوے شمشیر زن تھے یہ جملہ خاجہ حسن نظامی کے علاوہ کوئی بولی نہیں سکتا ہے وہ ہماری جماعت کے بازوے شمشیر زن تھے انہوں نے دلائل کے امبار لگا دی ہیں ہمارے مراسم اور معامولات کے اوپر اب آپ دیکھئے ایک اور اعتبار سے ہمارے سامنے فتاوہ ہندیہ ہے بڑی عظیم کتاب ہے فتاوہ رضویہ سے پہلے وہی مستدل تھی ہمارا اسی سے استشہاد کرتے تھے سارے فتاوہ یا تو شامی سے لکھے جاتے تھے فتاوہ شامیہ سے یا پھر فتاوہ ہندیہ سے عالمگیری سے اب رخ بدل گیا ہے مکمل طور پر فتاوہ ہندیہ کیسے مرتب ہوئی ہے اور انغزیب عالمگیر نے تین سو علماء کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ تم ہندوستان کے لیے ایک فتاوہ کتاب مرتب کرو جس پہ یہاں کے دینی نظام کی بنیاد رکھی جا سکے ان کو عظیفے دیئے گئے تھے بڑے عظیم لوگ تھے رحمہ اللہ قلم دینے کے لیے اور سیاہی ڈالنے کے لیے دعوات میں اس کے لیے بھی نوکر ہوتا تھا ایک مدت کے بعد فتاوہ ہندیہ مرتب ہوئی ہمارے امام نے ایک گوشے میں بیٹھ کر کے تنہا فتاوہ ہندیہ سے کہیں بڑی کتاب فتاوہ رضی اکشل پہ دے دی ہے ایک اور بات آپ حیدر آباد کے قریب رہتے ہو آلہ حضرت کے دور میں جب کوئی کتاب لکھتا تھا پورے ملک میں تو نظام حیدر آباد کے پاس رامپور کے نواب کے پاس نانپارہ کے نواب کے پاس جاتا تھا وظیفہ جاری کر دیجئے وظیفہ جاری ہو جاتا تھا ہے نا آلہ حضرت نے ایک ہزار کتابیں لکھی اور بے مثال کتابیں لیکن وہ کسی دولت مند کے دروازے پر نظر نہیں آتے اگر کبھی نے خواہش داہر کی کہ احمد رضا ہمارے پاس آئے آلہ حضرت جیسے نواب رامپور نے ان کو سرکار رامپور کہتے تھے تو لو ان کا حضور سرکار رامپور زیارت کرنا چاہتے ہیں آپ کو بلانا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہے بجو سرکار 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 عالم بجو سرکار سرکار عالم سروکار بسرکار ندارم یہ ایک شیر ہے پورے پرشین کے دیوان میں اس کے جیسا کوئی شیر دکھا دو تمہیں وہ عرفی ہوں وہ رومی ہوں کوئی بھی ہوں بجو سرکار سرکار عالم سروکار بسرکار ندارم یہ علماء سمجھیں گے ایک فنی خوبی کو نواب نانپارہ نے خواہش ظاہر کی نانپارہ آپ نے پوری نظم لکھ کے بھیج دی اس نظم کا آخری شیر تھا کہ میرا دین پارے نہ نہیں کرو مدح اہل دول رضا یا دول رضا دونوں پڑھ سکتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں ہمارا امام ایک عظیم امام ہے منمو کنجے خمولی کے نگنجہ دروے جزمنو چند کتابے و دواتو قلمے اب آئندہ اگر آلہ حضرت پر گفتو کروانی ہو تو دو ٹافک مت دیجئے گا السلام علیکم